آج مجلس بچاو تحریک نظام آباد کی جانب سے ایس سنچو ون ٹاؤن نظام آباد سے ایک تحریری کامپلینٹ ہم نے وہاں پر درچ کرایا ہے روڈی شیٹر لڈو یادوں کے خلاف کیونکہ اس روڈی شیٹر نے ہمارے محبوب قائب جناب امجد اللہ خان خالی صاحب کے خلاف فیس بک پر آ کر انتہائی نازعبہ الفاظ اور گالی گلوچ کرتے ہوئے مسلمانہ نے نظام آباد کے جذبات کو اس نے مجروب کیا اور شرخہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہم نے ایسے جو نظام آباد سے اپیل کی ہیں کہ ہماری درخواست تلنگانہ پولیس اور خصوصا انجنی کمار صاحب کمیشنر پولیس تک ہماری بات کو پہنچایا جائے اور روڈی شیٹر لڈو یادوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے کیونکہ ایسے گنڈا اناثر ایسے فرخہ وارانہ اناثر تلنگانہ کی گنگا جمنی تحزیب کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے فرخہ وارانہ ماحول متاثر ہو رہا ہے اور چونکہ جناب عمجداللہ خان صاحب نے کمیشنر صاحب سے نمائندگی کر کے جو متنازعہ بینر تھا اس کو فوری ہٹا کر ایک اچھا اقدام کیا تھا اس کے خلاف یہ روڈی شیٹر اور یہ فرخہ وارانہ ذہن رکھنے والے شخص نے ان کے خلاف نازم الفائز کا استعمال کیا جس سے نظام آباد کے مسلمانوں میں غموں اندوں کی لہر دوڑ گئی اور ہم تلنگانہ پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایسے روڈی شیٹروں کے خلاف اور ایسے ماحول فرخہ وارانہ ماحول بگاڑنے والوں کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائے تاکہ تلنگانہ کا ماحول جو گنگا جمنی ہے پور امن ہے پور امن رہے اور ہم نظام آباد کے مسلمان جناب عمجداللہ خان صاحب کے خلاف جو اس نے دریدہ دہنی کی اس سے بہت غمزدہ ہیں اور انجنی کمار صاحب سے اور تلنگانہ پولیس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈی شیٹر کے خلاف سخت سے سخت کیس بکیا جائے اور ایسے اناثر کی سرکوبی کی جائے ورنہ مجلس بچاؤ تحریک غازی ملت جناب عماناللہ خان صاحب کے دور سے احتجاج کی ایک تاریخ رکھتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ غازی ملت جناب عماناللہ خان صاحب نے امریکی سفر کا خافلہ رکھ کر اپنے جان کی بازق لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے کے خلاف کاروائی کی تھی اسی طرح آج مجلس بچاؤ تحریک نظام آباد کا بچہ بچہ ایسے احتجاج کے لئے تیار ہے اگر ایسے روڈی شیٹروں کے خلاف اگر کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم نظام آباد کے مسلمان مجلس بچاؤ تحریک کی رہنوائی میں اور جناب فرحت اللہ خان صاحب صدر مجلس بچاؤ تحریک کی خیالات میں پرزور احتجاج منظم کریں گے بہت بشکرہ یار زندہ صحبت باقی